چکن مسالے کی جو یہ ریسپی ہے نا آج سے پہلے میں نے کبھی شیئر نہیں کی دھابہ سٹائل میں چکن مسالے کی ریسپی آج کی اس ویڈیو میں سکھائی جائے گی اوثینٹک اوریجنل ریسپی ہے یہاں کا چکن مسالہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اس کا ایڈرے سے اگر آپ پاور ہاؤس چورنگی نورد کراچی سے فور کے چورنگی کی طرف جائیں گے تو فور کے چورنگی کے راؤنڈ آباؤٹ سے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر مڑتا ہی ایک سے دو منٹ کی ڈرائف پر لیفٹ ہینڈ سائٹ پر یہ دھابہ موجود ہے تو چلیں آج کس ریسپی کو سیکھتے ہیں تو فرسٹ سٹیپ میں آپ نے ککنگ آئیل کو گرم کرنا ہے اور ککنگ آئیل یہاں پہ تقریباً 1.5 کپ ایٹ کیا گیا ہے جیسی ککنگ آئیل گرم ہو جائے تو نیکس سٹیپ میں یہاں پہ 4 ٹیبلی سپونز ادرک لسنگ کے پیسٹ ایٹ کر دینا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے سوٹے کرنا ہے جب ادرک لسنگ کا پیسٹ لائٹ براؤن ہو جائے تو نیکس سٹیپ میں آپ نے اس میں ٹومیٹو پیوری آٹ کرنا ہے ٹومیٹر کی پیوری بنانے کے لیے آپ نے تقریباً پانچ عدد میڈیم سائز کے ٹومیٹر لینا ہے اور دو عدد پیاز میڈیم سائز کے لینا ہے دونوں کو ساتھ بوائل کرنا ہے اسے بلینڈ کرنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے آٹ کر دینا ہے تو پانچ عدد ٹومیٹر لینا ہے آپ نے جو کہ میڈیم سائز کے ہو دو عدد پیاز لینا ہے میڈیم سائز کے بوائل کرنا ہے بلینڈ کرنا ہے اور اس کی پیوری تیار کرنا ہے اور پھر یہاں پر آٹ کرنا ہے لائٹ براؤن ہونے کے بعد دیکھیں لائٹ براؤن یہاں پر ہو چکا ہے جب اس شگل پر آجائے درک لسنگ کا پیسٹ تو یہاں پر اب ٹومیٹو پیوری آٹ کر دیا جائے گا ٹومیٹر کی پیوری آٹ کرنے کے بعد چھے سے سات منٹ کے لیے اس کی بھنائی بہت زبردست کرنا ہے تاکہ ٹومیٹر اچھی طرح سے پک سکے اور بہترین مسالہ تیار ہو سکے اس کے بعد باری آئے گی مسالوں کی اچھا اس سٹیج پر یہاں پر تھوڑا سا ٹومیٹو پیوری دوبارہ آٹ کیا گیا ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا کم ہے تو آپ مزید کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں بٹ میں نے جو آپ کو ٹومیٹر کی کونٹیٹی بتائیے نا اتنی کونٹیٹی میں آپ نے ٹومیٹو پیوری آٹ کرنا ہے اور اب مسالوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس میں نمک آٹ کریں گے نمک ہمیشہ اپنے ذائقے کے مطابق آپ نے آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نمک آپ ہمیشہ اپنے ذائقے کے مطابق آٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد پسہ ہوا دھنیا آپ آٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں نمک آٹ کر دیا آپ پسہ ہوا دھنیا آٹ کریں گے پسہ ہوا دھنیا یہاں پر آپ نے تھری ٹیبل سپون آٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کڑھائی مسالہ ایٹ کرنا ہے کڑھائی مسالہ تقریباً 4 ٹیبل سپون ایٹ کریں گے آپ اور یہ کسی بھی برینڈ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک شان ہو نیشنل ہو جو آپ کو پسند ہو پھر اس کے بعد 3 ٹیبل سپون آپ نے ریڈ چلی پاونڈر یہاں پر ایٹ کرنا ہے جو کہ پسی ہوئی ہے پسی ہوئی لال مرچ اور پھر اس کے بعد آپ نے کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کرنا ہے اور یہ آپ نے 2 ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا یہ سپائسی ٹچ دے گا اور زبردست چکن مسالہ تیار ہو رہا ہے یہاں پر یہ تمام مسالے آئٹ کرنے کے بعد اس کی بھنائی اچھی طرح سے کریں گے یعنی یہاں پر مسالوں میں جو یہاں پر اب تھوڑا سا مزید پانی آئٹ کریں گے مسالوں کی بات کی جائے تو مسالوں میں یہاں پر آئٹ کیا گیا ہے پسی ہوئی دھنیا پسی ہوئی لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ اور کڑائی مسالہ جو کسی بھی برینڈ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر جب مسالوں کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں تو پھر آپ یہاں پر چکن آئٹ کریں گے اور یہاں پر چکن دو کلو آئٹ کرنا ہے مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے چکن آئٹ کرنا ہے اور جب چکن اس کے اندر آپ آئٹ کر دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے کوک کریں گے تاکہ چکن تھوڑا سا سافٹ ہو چکے چکن کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگتا ہے اچھی طرح سے گل کر تیار ہونے میں جیسی سات سے آٹھ منٹ گزر جائے تو پھر اس کے بعد اس میں ایک اور چیزہ اٹھ کریں گے جو کہ بہت سیکریٹ ہے بہت کم لوگ بتاتے ہیں مگر ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا مٹیریل یہاں پر اٹھ کیا جائے گا جسے اس کے ذائقہ بہت ہی لا جواب ہو جائے گا تو بھائی دیکھیں اس کنڈیشن میں ہمارے چکن مسالہ آ چکا ہے اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن لازمی پریس کرنا ہے اور بیر آئیکن کا بٹن لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم نہیں مل سکیں اور شکریہ ضرور ادا کرنا ہے کہ ان بزرگ نے ہمیں اپنی ریسپی شیئر کی ان کے ہم بہت ہی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ریسپی کی اجازت دی بہت ہی زیادہ شکریہ رکھتا ہوں آپ بھی ضرور کمنٹمنٹ کا شکریہ رکھیجے گا کہ اپنی ریسپی انہوں نے ہم سے شیئر کی اچھا اب جب اسی سٹیج پر آ جائے تو آپ نے تلی ہوئی پیاز لینا ہے ٹھیک ہے فرائیڈ انین جو ہوتا ہے تلی ہوئی پیاز یہ تقریباً یہاں پر آپ نے پچاس گرام ایٹ کرنا ہے تلی ہوئی پیاز تقریباً یہاں پر آپ نے پچاس گرام ایٹ کرنا ہے یا فور ٹو فائف ٹیبل اسپون آپ بھر کے آپ ایٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے چار سے پانچ منٹ کے لئے مکس کریں گے اور پھر ہمارے بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے چکن مسالے کی ریسپی تیار ہو جائے گی دھابہ اسٹائل کی یہ ریسپی ہے یہاں کے چکن مسالے بہت فیمس تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہاں سے ہم آپ کو چکن مسالے کی ریسپی سکھاتے ہیں اگر آپ لوگ کو کوئی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ ریسپی کیسی لگی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک اور نیو جگہ سے ایک بار پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ